اسلام علیکم دیار کافی سارے بھائی مجھ سے ٹیکنو کیمن تھلٹی پرو کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں کہہ لی بھئی ایف پیس میٹر کے ذریعے ہمیں دکھائیں کہ یہ ڈیوائس کتنے ایف پیس دیتی ہے اور کیا یہ ڈیوائس آپ کو لینی چاہیے یا نہیں کلاسک ٹورنمنٹس کے لئے یا پھر ٹی ڈی ایم کے لئے جو لوگ لینا چاہتے ہیں تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اور ساتھ میں اس کے ٹچ سیمبلنگ کو لے کے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ اس کے گرافکس دیکھ لیجئے کہ سموتھ میں آپ کو ایکسٹریم پلس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی 90 ایف پیس اور باقیوں میں جس طرح کہ آپ کو باقی ڈیوائس میں دیکھنے کو ملتا ہے ایچ ٹی میں بھی ایکسٹریم ایچ ڈی آر میں اور الٹر ایچ ٹی میں 40 ایف پیس اور ابھی اگر اس کے سپیسفیکیشن کو لے کے بات کریں تو اس میں آپ کو ڈیمینسٹری 8200 الٹی میٹ کا چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے 144 ہرز کا ریفریش ریٹ ہے اور اس کے علاوہ 5000 ایمیج کی بیٹری ہے 70 وٹ کی فاسٹ چیارجنگ بھی اس میں پروائیڈ کی گئی ہے سو ٹچ سیمبلنگ کو لے کے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ٹچ سیمبلنگ اس کا کتنا ہے اور پرائس کو لے کے بات کریں تو یہ اراؤن 90 ہزار میں آپ کو پاکسانی مارکٹس میں ایزلی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اسی رینج میں آپ کو انفینکس جیٹی ٹوینٹی پرو بھی مل جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وہ ڈیوائس آپ کو لینی چاہیے یا پھر یہی ٹیکنو کیمن تھلٹی پرو آپ کو لینی چاہیے تو جہاں تک اس کے ایف پس کو لے کے بعد دے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں 90 ایف پس آپ کو بائی ڈیفولٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اور 90 ایف پس ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ سٹیبل ایف پس آپ کو ملتے ہیں کلاسک میں یہ ڈیوائس ایف پس کو ڈراب کر دی ہے صحیح ہے نا کلاسک بھی میں آپ کو بہت جلد اس میں کھیل کے دکھاؤں گا پورا مطلب کہ آپ کو سین سمجھ آ جائے گا پہلے بھی میں نے اس سے ویڈیو بنائی تھی لیکن مزید آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایف پس میٹر کے ذریعے دکھائیں تو فیلال میں یہ ٹی ڈی ایم کا آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کلاسک کا انشاءاللہ میں آپ کو نیکس میں دکھا دوں گا تو یہ کلاسک میں مطلب کہ جب آپ ہارٹ ٹراب کرتے ہو یا پھر ایونٹ پہ اترتے ہو تو یہ تقریباً سیونٹی فائیو تک بھی اس کے ایف پس آ جاتے ہیں یعنی ایونٹ پہ جب بندے ہوتے ہیں بہت زیادہ بندے اترتے ہیں تو اس کے ایف پس سیونٹی فائیو تک آ جاتے ہیں لیکن جو ہی بندے مطلب کہ ختم ہونے لگتے ہیں تو ایف پس یہ ڈیوائس دوبارہ سے مینٹین کر لیتی ہے ایٹی فائیو سے اوپر آپ کو ایف پس ملنے لگ جاتے ہیں صحیح ہے اور جہاں تک رہے گی بعد سکرینز کھیلنے کی کلاسک ٹورنمنٹس کھیلنے کی تو کلاسک ٹورنمنٹس میں آپ کو کولنگ فین تو لازمی لینا پڑے گا کیونکہ یہ چیز آپ کو پتا ہوگی کہ ٹورنمنٹس میں جتنے بھی بندے آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی رینک کے ہوتے ہیں مطلب کہ بارس کا تو وہاں پہ نام و نشان نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ باہر کنٹری سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں ایمیس بھی خراب ہوتی ہے اور اوپر سے جب رش ہوتا ہے تو مطلب کہ جتنے بھی پار ہر ڈیوائس ہو ایف پس ڈراب کرتی ہے تو اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کولنگ فین لگاؤ گے تو پھر آپ کو کچھ حد تک ٹھیک پرفارمنٹس ملے گی وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ پرسیسر تھنڈا رہے گا تو پرفارمنٹس آپ کو سٹیبل دیکھنے کو ملے گی مطلب کہ ایف پس آپ کو سٹیبل دیکھنے کو ملے گی باقی اگر میں یہاں پہ بات کروں یہ ٹی ڈیم ٹورنامٹس کو لے کے یا ٹی ڈیم کو لے کے تو ٹی ڈیم میں ایف پس بلکل بھی ڈراب نہیں ہوتے آپ دیکھ بھی سکتے ہو ایٹی نائن مطلب کہ ایف پس جل رہے ہیں ایٹی ایٹ ایٹی نائن حالانکہ میں کولنگ پین لگا کے نہیں کھیل رہا تھا اور یہاں پہ اگر میں ٹچ سیمپلنگ کو لے کے بات کروں تو یہ ڈیوائس مارک آ جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو ٹچ سیمپلنگ صرف ایک سو اسی ہٹس کا دیکھنے کو ملتا ہے صحیح ہے پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب ہم گیم کھیلتے ہیں اس میں تو ٹچ سیمپلنگ تین سو ساٹھ ہٹس پہ چلا جاتا ہوگا شاید کیونکہ اتنا کم ٹچ سیمپلنگ نوے ہزار کی رینج میں یا پھر یہ گیمنگ موبائل ہے تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا ٹھیک ہے نارمل یوز میں تو سارے ہی موبائل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دوسو چالیٹس ہٹس پہ ملکہ کام کر رہے ہوتے ہیں نارمل یوز میں لیکن جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو وہ چار سو اسی ہٹس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں کچھ موبائل تین سو ساٹھ ہٹس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک سو اسی ہٹس پہ ہی رہتا ہے تو ٹی ڈی ایم میں کنیکٹیوٹی یار یقین کرو مجھے کسی کام کی بھی نہیں لگی ہے ٹھیک ہے ایون مجھ سے کھیلہ بھی نہیں جا رہا ہے ابتہ اس ڈیوائس پہ حالانکہ اگلے بندہ مطلب کہ اتنا کچھ خاص پلیئر نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کہ نارمل سا پلیئر ہے ٹھیک ہے تو اس لیول کی یہ کنیکٹیوٹی نہیں جو لوگ ٹی ڈی ایم پلیئر ہیں وہ اس ڈیوائس کو مدد لے نا ٹھیک ہے یہی میرا مشورہ ہے ٹھیک ہے بعد میں آپ لوگ کہو گے کہ یار اس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے نوے ہزار بھی ہم نے خرچ کیا تو جو کلاسک پلیئر ہیں وہ اس ڈیوائس کو لے سکتے ہیں ٹی ڈی ایم کے لیے یہ ڈیوائس بلکل بھی نہیں ہے صحیح ہے میں تو بات کہوں گا یہاں پہ یار یہ سچی ٹھیک ہے کہ بعد میں آپ لوگ یہ نہ کہو کہ یہ اس میں ٹی ڈی ایم میں تو کنیکٹیوٹی میں کسی کام کی بھی نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ ایک اور ڈیوائس لے سکتے ہو انفنیکس جی ٹوئنٹی پرو ٹھیک ہے نا اس میں پروسیسر بھی اچھا ہے اور اس ڈیوائس میں آپ کو بائی ڈیفولٹ ون ٹوئنٹی ایف پیس دیکھنے کو ملتا ہے صحیح ہے اور اس میں ٹچ سیمپلنگ بھی آپ کو تین سو ساٹھ ہٹس کا ملتا ہے اور وہ مل بھی آپ کو نائنٹی فائیو کے تک وہ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے پاکستانی مارکٹس میں اور یہ ڈیوائس مطلق کہ اتنی کچھ خاص نہیں ہے وہ ڈیوائس آپ ٹی ڈی ایم کے لیے بھی اور کلاسک کے لیے بھی لے سکتے ہو بچہ یہاں پہ میں کیمرہ کو لے کے بات کروں تو آپ کو کیمرہ ٹیکنو کیمن 30 پرو کے زیادہ اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اگر کمپیر کروں میں انفرنیس جی ٹو 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 کو لے کے یا پھر ایون پوکو ایک سکس پرو کو بھی میں کمپیر کروں تو اس میں آپ کو کیمرہ زیادہ اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں ان ڈیوائس کی نسبت ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو اگر آپ لوگ کلاسک پلیئر ہو اور کیمرہ اچھے چاہیے تو پھر آپ ٹیکنو کیمن 30 پرو کو لے لو اگر آپ کو 120 ایس پر چاہیے ٹچ سیمپلنگ بھی اچھا چاہیے تو پھر آپ اس انفرنیس جی ٹو 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 کو لے سکتے وہ اسی رینج میں ہی آپ کو مل جاتی ہے باقی اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی بھی کوئسٹین ہو یا اس ڈیوائس کے متعلق آپ نے کچھ اور پوچھنا ہو جو بات مجھ سے رہ گیا تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں سبھی کو ریپلائی کرتا ہوں اور تب تک ریپلائی کرتا ہوں جب تک آپ کے کوئسٹین ختم نہیں ہو جاتے تو یار ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دینا اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا باقی ایمیل تنسلہ نیکھ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ